بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دلدار آج ٹوٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دلدار آج پتا فیشل آپ سب کا ویلکم ہے جی میرے اگلی ویڈیو پر آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ ہونی والی ہے کچھ اس طرح کہ آج ہم جائیں گے پگوال میرے ایک دوست ہیں قریبی دوست ہے رانہ صاحب رانہ سماک تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جی آرویسٹرز وغیرہ تو آپ کو آج دکھائیں گے کہ کس طرح گندم کی کٹائی ہوتی ہے آرویسٹرز سے تو انہوں نے کہا تھا کہ آٹھ بجے آنا ان کے ڈیرے پہ ابھی آٹھ ہونے سے تقریباً ڈیوڑھ گھنٹہ رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چھوٹا سا کیتوں میں کیارہ بنانا ہے جس میں ہم نے لگانا ہے جی بھینیا اور مرچے تو میں نے سوچا کہ کیارہ بنانا لیتا ہوں اس کے بعد نہ آکے تو وہاں چلے جائیں گے ابھی بڑا ٹائم ہے تو پہلے یہ کیارہ بنانا لیتا ہوں موسیقی یہ ٹائم رہتا ہے اور میں نے جی بنا لیے کیارے کیاریاں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح بنائی ہیں یہ والی جو کیاریاں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ بھینڈیوں کے لیے بنائی ہیں اب اس میں ہوتا ہے کہ اس میں پانی لگانا آسان ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بھینیاں ایک ترتیب سے لائن میں لگتی ہیں اس لیے چھوٹی چھوٹی نالیوں ٹائپ کیاری بنائی ہیں اور یہ بڑا ایک کیارہ بنائی ہے یہ کیارہ اس لیے بڑا بنائی ہے کہ اس میں پودینہ مرچیں پالک وغیرہ لگا سکتے ہیں رانہ سماغ کے باس ابھی میں پہنچا ہوں رانہ سماغ کے باس وہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنی دیر میں جتنی دیر رانہ در بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو ان کا دیرہ دکھا دیتے ہیں اور جو مشنری وغیرہ یہاں پہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ تقریباً چار پانچ ہر ویسٹرز کھڑے ہیں تو یہ آپ کو ہر ویسٹرز قریب سے سارا دکھاتے ہیں یہ جو اس کے لگے ہیں ہر ویسٹرز یہ پکڑتے ہیں سٹے وغیرہ کو اور اس کے بعد اس کے بعد وہ آگے بلیڈز لگیں گے یہ نیچے یہ بھی کارنے بلیڈز سے دیہوں گے یہاں پہ کچھ بلیڈز وغیرہ اور مجھے تو ان کے نام اس لئے نہیں پتا کھولے ہوئے ہیں انہوں نے جو سعی کر رہے ہیں باقی مشینیں جو ہیں وہ کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کیا کام ابھی چل رہے ہیں تو ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کر رہے ہیں جی اچھا جی اس کو پنجابی شکار کی نہیں ہے بھئی اس ہاں کی ہے کی نا پہلے سٹھ جڑے ہی جڑے تو سی لگے پیو جس نام کی کوئی نام ہے کی کوئی نام ہے ریپر رنگنوں ہی ہو نا اچھا جی کٹے نا آگو اچھا ایدے پلیٹس پہ کر رہا ہی تیز پہ کر رہنے کٹر وہ لوگ کیمرے سے اتنے شاید ہیں کہ بول ہی نہیں رہے تو میں نے بھی پھر ان کو زیادہ فورس نہیں کیا بولنے پہ موسیقی اور یہاں پر یہ ہے کہ ابھی شروع ہونے والی یہ کٹائی اور وہ بلکن نے کر دی ہے تو میری شکل سے زیادہ وہ چیزیں انٹرسٹنگ ہیں وہ چیزیں انٹرسٹنگ ہیں موسیقی 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 اس طرح ایک رالی میں چلا جاتا ہے اس طرح یہ کسانے ہی سارے اس کے اندر بنی ہوئے اس کے اندر تیغہ بنی ہوتی ہے تو وہاں پہ سارے سٹور ہوتے رہتے ہیں یہاں پہنکو گزہ دکال لیتے ہیں ہر مشین کا گندم کٹنے کا اپنا ایک بیڈرن ہوتا ہے اور یہ گندم کٹی ہوئی ہے جو انسانی مشین نے کٹی ہے نظر انسان نے کٹی ہے یہ ہاتھوں سے کٹی ہوئی گندم ہے اسی طرح یہ بیڈرن دیکھیں یہ کٹائی ہوئی ہے جو اس مشین سے جو بانگتی ہے اس کو ساتھ ساتھ بانگتی جاتی ہے اس کا بیڈرن چیک کریں کتنا خوبصورت ہو رہے اسے بیڈرن یہ یہ بلکل سیدھی کٹی ہے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیپر سے کٹی گئی ہے وہ بلکل سیدھا جاتا ہے اور سیدھا ہے طرف ساتھ گراتا جاتا ہے کٹی ہوئی گندم اور پھر لوگ مینویلی مطلب اس کو بانگتی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے ملتے ہیں آپ سے ایک اگلے ویلاغ میں تب تک قلدار راجبت کو دیجئے اجازت اللہ حافظ